نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلق اللہ علی عظیم عب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منظر فرمائے آمین اِنَّ قَارُونَ بِشَقْ قَارُونَ کَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی چچا یسحر کا بیٹا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا چچازات بھائی یہ بڑا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ سورج جب روشن ہوتا تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا یہ شکیل تھا اس کا نام لوگوں نے منور رکھا یہ بڑا نیک و پہلے جب غریب تھا تو بڑا نیک و صالح تھا توریت کا بڑا اچھا خاری تھا جب یہ توریت کی تلابت کرتا تو لوگ پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے مگر جب اس کے پاس مال آ گیا تو اس کے تور بدل گئے آج بھی یہ ہی ہے کہ کئی لوگوں کے لئے مال بڑا نقصان دے ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں یہ منافق بن گیا فَبَغَا عَلَيْهِمْ پَسْ اس نے ان پر سرکشی کی بغاوت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مداب اڑھانے لگا اور کہنے لگا کہ نبوت رسالت آپ کو ملی حضرت حارون وہ مذبہ خانے کے سردار مقرر کیے گئے یعنی قربانیاں لوگ حضرت حارون کے پاس لاتے آپ قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے کہ آپ دعا کرتے تو آسمان سے آگ آتی ہے اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتے تو کہا کہ آپ دونوں بھائیوں نے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیا اور میں بھی تو آپ کے چچزاز بھائی ہوں آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت حارون کو کچھ نہیں دیا سب اللہ نے دیا ہے تو کہنے لگا یہ تو نعود باللہ میں زالے گی تو آپ مجھے اس طرح کی باتیں کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم اپنی لاتھی لاؤ حضرت حارون اپنی لاتھی لائیں اور بنی اسرائیل کے دیگر لوگ بھی خوشک لاتھیاں اور ٹہنیاں لے کر آئیں پوری رات وہ گھر دیں اللہ کی عبادت کریں جس کی عبادت مقبول ہوگی اس کی لاتھی اس کی ٹہنی سر سب سے شادہ ہو جائے سالی رات قارون بھی عبادت کرتا رہا اور حضرت حارون بھی عبادت کرتے رہے لیکن قارون کی تہنی خوشک رہی اور حضرت حارون کی خوشک جو تہنی تھی وہ درخت بن گئی اور اس میں پھول پیدا ہو گئے تو اس نے اپنی بہت زیادہ انانیت کا مسئلہ بنا لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تمام بنی اسرائیل کے سامنے ظلیل اور رسوہ کر دیا تو اس نے ایک سونے کا محل بنایا اور دن رات یہ بنی اسرائیل کو کھانا کھلاتا لوگ اس کے پاس جمع ہوتے لوگ اس کی چاپلوسی کرتے یہ کسی کہانیاں سناتا اور لوگ حسیمت آگ کرتے تو ان لوگوں کے درمیان اس نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ یہ اللہ چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹینی کو سلسل و شاداب درخت اپنے جادو کے زور پر بنایا تو یہ گویا کہ کافر ہو گیا کہ نبی تمہتاک اڑانا کفر ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ نرمی کے برطاہ کرتے رہے اسے سمجھاتے رہے اب زکاة کا حکم آیا پریس رائیل پر لازم تھا کہ ٹوئنٹی فائل پرسن زکاة دی جائے ہم پر ہے ڈھائی فیصد ان پر تھا پچیس فیصد لیکن قارون پر آپ نے اپنے اختیار سے یہ نرمی فرمائی کہ ایک ہزار درہم میں سے ایک درہم تجھے اللہ کی رامے دینا ہے یعنی ایک ہزار میں سے دھائی سو بنتے ہیں جو تمہیں دینے ہیں لیکن اس کے لئے آسانی تھی کہ ایک ہزار میں سے صرف ایک دے اس نے کہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب آپ نے مال کا حساب کیا تو یہ بہت بڑی رقم بن گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی کو کہا جائے کہ آپ کو ایک لاکھ میں سے دھائی ہزار روپے دینے ہیں تو کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب زیادہ مالدار ہوگا اور اسے کہا جائے ایک کروڑ میں سے دھائی لاکھ زکاة دینی ہے تو کہتا دھائی لاکھ ایک عرب میں سے دھائی کروڑ تو کہتا دھائی کروڑ فر اس نے جب حساب لگا ہے تو بہت بن گئی تو پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لئے ایک منصوبہ بنایا قرآن مجید اشارت فرماتا ہے وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ اور ہم نے قارون کو وہ خزانے دیئے کنوز کے معنی خزانے مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ کہ جس کی کنجیاں چابیاں مفاتح کے معنی چابیاں لَتَنُوءُ ضرور بھاری تھی بِالْقُصْبَةِ اُلِلْقُوَةِ اُلِلْقُوَةِ کے معنی مضبوط قصبہ کے معنی جماعت مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے چالیس یا ستر اونٹوں پر اس کی چابیاں خزانے کی لا دی جاتی تھی اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ جب اس سے اس کی قوم نے کہا نیک لوگوں نے کہا لَا تَفْرَحْ تُغْرُورُ نَكَرْ تَكَبْرُ نَكَرْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسندن نہیں کرتا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ اَدْدَارَ الْآخِرَتَ اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال سے تو آخرت کے گھر کو حاصل کر یعنی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرج کر غریبوں کی مدد کر آجزین کساری کر دین کی تربیہ جو اشارت میں لگا اور اپنے لئے جنت حاصل کر اس مال کو نعمت سمجھ اللہ کا کرم سمجھ اس مال کو غرور کا سبب نہ سمجھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول کہ تُو مجھ آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ بتاؤ تم اپنے مال کو پسند کرتے ہو یا دیگر لوگوں کے مال کو پسند کرتے ہو یعنی تم مالدار ہو جاؤ مال تمہارے پاس ہو یہ زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ کسی اور کو مال ملے تو تم خوش ہوتے ہو صحابہ اکرام علیہ مردمان مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو خوشی اسی میں ہے کہ ہمیں مال ملے ایک انسانی فطرت یہی ہے کہ کسی کو اگر مال ملے تو اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ہمیں مالی نفع ملے تو آپ نے فرمایا کہتے تو تم یہی ہو لیکن کرتے اس کے خلاف ہو تم دوسروں کے مال کو پسند کرتے ہو پھر آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا جو پہن لیا اور پہن کر پرانا کر دیا جو کھا لیا اور کھا کر زائر کر دیا اور اصل جو تمہارا مال ہے وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا باقی جو تمہارا مال جمع ہے وہ تمہارا نہیں تمہارے غرصہ کا ہے کہ مرتے ہی تمہارا حق ختم ہو جانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان الناس فی الفقر لوگ محتاجی میں ہیں محتاجی کے ڈر کی وجہ سے اس حدیث بغارتی جی آپ نے فرمایا بے شک لوگ فی الفقر محتاجی میں ہیں محتاجی کے ڈر کی وجہ سے رات یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو خرص نہیں کرتا اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اور وہ کنجوسی کرتا ہے کیوں یہ مال مجھے آگے کام آئے گا تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے مال کام آئے گا کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں اس وجہ سے وہ آج ہی غریب بنا ہوا ہے نہ اپنی ذات پر خرص کر رہا ہے نہ اللہ کی راہ میں خرص کر رہا ہے کنجوسی میں لگا ہوا ہے رات دنوں سے یہی فکر ہے کہ میرا مال گئی ختم نہ ہو جائے اچھا اتنا خرصہ ہو گیا اوہ آج تو اس دفعہ تو زکار بھائی لاکھ روپے نکل گئی یہ ایسی فکر کے اندر مریض بنتا جا رہا ہے ارے اس سے پہلے کہ موت یہ مال ہم سے چیر لے اللہ کی راہ میں دے کر اپنا حصہ ہم حاصل کریں فرمائے وَلَا تَنْسَا نَصِيبَكَ مِنَكْ دُنِيَا دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول کہ تو مر جائے گا تو آگے جو مال اللہ کی راہ میں دے گا وہ ہی تیرا حصہ ہے اپنا حصہ نکال لیں برنا تو یہ لوگوں کا مال بن جائے گا وَاَحْسِنُ اور تو احسان کر كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا غریبوں کی مدد کر کسی کو حقیر نہ سمجھ غرور نہ کر وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد نہ پھیلا اِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا جس طرح ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب تک پریشان ہیں تو کہتے ہیں دعا کریں اللہ کرم کر دے بڑی حالات خراب ہیں معاشی طور پر بڑی فسے ہوئے ہیں اور جب نکل جاتے ہیں اور مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اس وقت یا تو وہ اللہ کے ذکر کرتے نہیں یا اگر کرتے بھی ہیں تو صرف زمینہ نرز کرتے ہیں ورنہ اپنی بڑائی اور اپنے فخر سے ان کو فرصت نہیں ملتا ارے ہم نے تو ایسی ٹیٹنک استعمال کی فرحان مال کے بارے میں سب یہ کہتے تھے دام گر جائیں گے لیکن میں نے جب سوچا اور میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے وہ مال بڑی تعداد بھی لے لیا اتنا نفع ہوا کہ سارے لوگ حران ہیں ارے یہ میمے کہیں ہمیں ڈیبو نہ دے ابھی یہ کیوں نہیں کہتا ارے ہماری تو بے طاقت ہی نہ تھے بس جو ملا اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے تو قارون نے بھی یہ کہا قولا اِنَّمَا اُوْتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ ارے یہ مال تو میرے علم کی وجہ سے ملا ہے میری ذہانت کی وجہ سے ملا ہے اَوَلَمْ يَعْلَمْ کیا اس نے نہ جانا اور ہر ایک سے خطاب ہے جو مال کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہے کیا وہ نہیں جانتا اَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِّنْهُ قُوَةً اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بے شمال بسکیوں کو اور لوگوں کو ہلاک کر دیا مَنْ هُوَ أَشَدُ مِّنْهُ قُوَةً جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ اکثر جمعہ اور اس سے بھی زیادہ مالدار تھے لیکن مال اور طاقت ان کے کوئی کام نہ آئی مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا یعنی اس کی ضرورت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جانتا ہے قیامت کے لئے مجرموں سے گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا انہیں شرمندہ کرنے کے لئے اس لئے سوال نہیں ہوگا کہ جیسے کوٹ میں عدالت میں جج پوچھتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو علیم ہے خبیر ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینتِهِ اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرور کرتے ہوئے پہلے اپنی مالی طاقت لوگوں پر مالی روب و دب دبا بیشانے کی کوشش کی تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مجھ سے مروب ہو جائیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کے سامنے فِي زِینتِهِ اپنی دولت کی نمائش کے ساتھ یعنی چل رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سونے کی نیچے رکھی جا لگی ہے شاروں طرف دولت کے انبار اس کی نمائش اور نام و نمود ہو رہا ہے اسلام نمائش کو پسند نہیں کرتا اور خصوصاً اس انداز میں نمائش کرنا جس سے غریب احساسے کم طریقہ شکار ہوں اسلام کو یہ طریقہ ہر جس پسند نہیں ہے قَوْلَلَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا ہر دور میں ایسا ہوا کہ جو لوگ دنیا کے عالچی ہیں وہ ایسی چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں اشارت فرمائے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا یا لَيْتَ لَنَا ہائے ہم پر افسوس ہے کاش ہمیں ملتا مثل ما اوتیا قارون جیسا قارون کو ملا جیسا قارون کو دیا گیا کاش ایسا مال ہمیں بھی ملتا مال ہونا کوئی کمال نہیں ہے مال ہو اور اللہ تعالیٰ مال کے فتنے سے بچائے غرور و تکبر سے بچائے بندہ فرمہ بردار ہو اللہ تعالیٰ سے درنے والا ہو مال کے حقوق ادا کرتا ہو تو یہ مال اس کے لئے نعمت ہے ورنہ یہ مال اس کے لئے عذاب ہے اور جس طرح مالدار کو ہم نصیب والا سمجھتے ہیں کہ جی بڑا نصیب والا ہے بڑا پیسہ ہے اِنَّهُ لَذُو حَوِّنَ عَوِي تو یہ دنیا کے متوالے یہی کہنے لگے کہ بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ان لوگوں نے کہا جو علم والے تھے جنہیں علم دیا گیا وَيْلَكُمْ ارے تمہاری بربادی ہو تمہیں کیا ہو گیا یہ مال جو اللہ کی نافرمانی میں خرج ہو ایسا مالدار کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے لئے مال نعمت نہیں اللہ کا عذاب ہے سواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحاً اللہ جو سواب عطا فرمائے گا جو نیک لوگوں کو سلاح عطا فرمائے گا وہ بہتر ہے اس حقیر دنیا کے مال سے لمن آمنہ اس کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے وَعْمِنَ صالحاً وَرَجْشِ عَمَلْ کرے وَلَا يُلَقْوْهَ اِلَّا صَابِرُود اور یہ جنت کی نعمتیں صرف صبر کرنے والوں کو دی جائیں گی جو مشقتوں پر پریشانیوں پر صبر کرے وہ جائے ذریعے سے مال کما سکتا ہو اور شریعت کی پابندی کر کے اللہ کو راضی کر کے مال کما سکتا ہو تو ٹھیک ہے اور اگر حرام ذرائع اس کے سامنے آئے تو بھوکا رہنے کو تیار ہو جائے حرام کی طرف نہ پڑے فَخَسَفْنَا بِهِ بس ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا وَبِدَارِهِ الْأَرْدَ اور اس کے مقام کو اور اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دیا اس کا سبب یہ ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لئے ایک فاہشہ عورت کو مقرر کیا جب اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام زکات مانگ رہے ہیں اور جب اس نے حساب کیا تو ہزار میں سے بھی ایک درم کا حساب کیا جائے تو یہ بہت زیادہ رقم بندگی تھی تو اس نے کہا اے بنی اسرائیلیوں مجھے بتاؤ اب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مال کو لینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو جس کی چپلوسی تھی ہے وہ کہنے لگے جواب کا حکم تو اس نے کہا کہ ہم ایسا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے نعوذ باللہ نزالے کہ بنی اسرائیل پھر ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو ایک بری عورت کو اس نے تیار کیا اس نے برائی کی تھی اور برائی کی وجہ سے اس کے یہاں بچے کی بلادت ہوئی تھی تو اس نے بہت زیادہ مال دیا اور کہا اور بھی مال کا لالچ دیا بہت انام دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سب کے سامنے اقرار کر لے کہ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور نعوذ باللہ نزالے موسیٰ علیہ السلام نے یہ حرکت کی ہے خارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ بنی اسرائیلی لوگ جمع ہیں آپ کا واز اور آپ کی نصیت سننا چاہتے ہیں آپ آئیے ان کو نصیت کیجئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نصیت فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب نصیت اور واز ختم ہو جاتا تو بعض باتوں کو آپ ہر واز میں دورایا کرتے خارون کو یہ بتا تھا تو آپ نے حضب عادت اس بات کو دورایا کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کو ہم کٹ دیں گے جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا ہم اسے سو کوڑے ماریں گے اور جو شادی شدہ زنا کرے گا ہم اسے پتھر مار مار کے خلاق کر دیں گے تو خارون کھڑا ہو گیا پر کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ یہ سزا ہمارے لیے ہے یا جو بھی کرے اس کے لیے ہے تو آپ نے فرمایا جو بھی کرے اس کے لیے ہے تو کہنے لگا کہ موسیٰ منیسرائیلیوں کا خیال ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ امیزالی کی غلط کام کیا ہے اس نے عورت کو کھڑا کیا عورت بوت میں بچہ لے کر کھڑی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بیان دینے والی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جناد آیا اور آپ نے فرمایا عورت تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے توریت دی تجھے اس رب کی قسم جس نے من و سلوہ کو نازل کیا تجھے اس رب کی قسم جس نے دریا کو سمندر کو بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا تو ست ست بتا عورت کا اپنے لگی اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا اور خوف خدا کو اس پہ دلوہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے قارون نے مجھے اس کے لیے آمادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت کر رہے تھے مگر جب اس قدر قارون نے ظلم کیا تو آپ صدی میں گر گئے اور عرض کی بردگار تو قارون پر اپنا عذاب نازل کر فرمایا زمین آپ کے قابو میں دے دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا زمین اس قارون کو پکڑ لے اور آپ نے اس سے پہلے فرمایا جو قارون کے ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے ساتھ آ جائے تو جو قارون کے ساتھی تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جلال کو دیکھا تو سب تائب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے صرف دو شخص قارون کے ساتھ کھڑے رہے اور آپ نے کہا زمین اسے تو پکڑ لے یہ گھٹنے تک زمین میں دھس گیا پھر آپ نے فرمایا زمین اسے پکڑ لے تو یہ اپنی کمر تک آ گیا پھر اس کا صرف چہرہ باقی رہا اور یہ چیخوں پکار کرنے لگا پھر آپ نے فرمایا زمین تو اسے اپنے اندر لے لے تو زمین نے اسے اپنے اندر لے لیا تو یہ دونوں شخص جو باہر کھڑے تھے قارون کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قارون کی دولت پر آپ قابض ہو سکیں تو آپ نے فرمایا زمین تو قارون کے خزانے کو لے لے تو قارون کے مکانات تو اسے خزانوں کو زمین نے اپنے اندر لے لیا اور وہ دو شخص بھی زمین کے اندر دھسا دیے گئے عبرت ہے مال کی وجہ سے یا عوضے اور منصر کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے یا کسی بھی طاقت کی وجہ سے ظلم کرنے والوں گناہ گاروں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْدَ پس ہم نے قارون کو زمین میں تھسا دیا اور اس کے گھر کو اور اس کے مال کو بھی تھسا دیا فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَتٍ فِيَنْسُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اس کے پاس کوئی ایسا لشکت نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے اور اسے اللہ کے غزب سے بچا سکے عبرت ہے لوگوں کے لیے کہ جب اللہ کا غزب آئے گا تو یہ دنیا کے لوگ ہمیں کچھ نہیں بچا سکیں گے ان کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں فَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور قَارون خُد اللہ سے مقابلہ کرنے کی اور بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّهُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِرِ صبح کے وقت وہ لوگ جو کل قارون کی جگہ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور قارون کو کہہ رہے تھے بڑا نصیبوں والا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّهُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِرِ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے وہ یقدر اور جسے چاہتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے روزی کا زیادہ ملنا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے اور روزی کا تنگ ہو جانا یہ بھی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے کبھی اللہ تعالی روزی دے کر آزماتا ہے اور کبھی تنگ دستی دے کر آزماتا ہے لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا کرم نہ ہوتا لَخَسَفَ بِنَا تو ضرور ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھرس جاتے وَأِكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ حصل بات یہ ہے کہ جس کا ایمان برباد ہو جائے جو کافر ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا